ہالو دوستوں میں مشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے ہیں پھر بہترینی کیس کے ساتھ ہوں یہ ایک فالو اپ کیس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور پورا پروسیئر بھی میں بتاؤں گا کس طریقے سے اس آپریشن کو کیا جاتا ہے اور فالو اپ کا یہ ہے کہ دوسرے فریم میں پشو آپریشن کے بعد کی کنڈیشن ہے یہ تیسرے دن کی اور پشو نورمل ہے چارہ کھارا کہیں بھی اس کو کوئی پرولم نہیں ہے یہ کیس ساہا ڈی ایچ کا ڈائی فریمٹک ہرنیا کا اور ڈائی فریمٹک ہرنیا کا فالو اپ کیس بھی اس کو مان سکتے ہیں اور میں دکھا رہا ہوں کہ یہ ڈی ایچ کرنے کی آوشک تھا کیوں پڑی کس طریقے سے ہم نے ڈی ایچ کو پہچانا کیا سمٹمز آتے ہیں کیا لکشڑ آتے ہیں یہ ساری چیئے آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ بھی پسوچی کی سبگیان میں جان سکیں سمجھ سکیں پشو پالک جان سکیں کہ میری پشو کو کونسی بیماری ہے اس کا صرف ادیش یہ ہی ہے کہ اب اپنے لیویل پہ پشو کو دیکھ کر یہ بتا پائے یہ وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے نیچے سے جہاں سے آپریشن کیا گیا ہے یہ جہاں میرا ہاتھ پڑا یہ وہی جگہ ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پہ دوسری ویڈیو میں دکھائی دے رہی ہے تو یہ آپریشن کرتے ہی کرتے ہم نے اسٹومک ٹیو کو اس میں پاس کر آیا آپریشن کے دورانی اس کو تھوڑا جرک آیا ہے تھوڑا جھٹکا لگا ایسا لگا کہ اس کے اندر انجیسٹرہ فسنے والا ہے اور یہ وہ جگہ جو یہ دکھائی دے رہے آپ کو ایرو جو دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے اسٹومک ٹیو پاس ہو رہی ہے یہ دیکھے پتہ چلتا ہے اسٹومک ٹیو جو پاس ہوتی ہے جب اس کے رومن کے انڈ سے پاس ہوتی ہے تو یہاں تھوڑا پریشن لگانے بڑتا ہے اور یہ طریقہ ہے اس کو اسٹومک ٹیو کو پاس کرا دیا ہے دونوں پیر اس کے آگے آگے کے اور دونوں پیر پیچھے کے بنبا کے اوپر کیا جاتا ہے اور اوپر الٹا کرنے کے بعد ہی اس سرجری کو کیا جاتا ہے یہ دیکھیں بالکل نورمل ہے ایسا لگی نہ رہا کہ اس کو اتنا بڑا آپریشن ہوا گیا ہے یہی آپریشن کی بیوٹی ہے یہی آپریشن کی خوبصورتی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ جگہ جی جگہ سے ہم نے آپریشن کیا دونوں جگہ ہاتھ ہیں ادھر بھی ہاتھ ہے اور ادھر آپ کو جو پٹی ہے اسٹے سوچر سے بنیو دکھائی دے رہی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ آخر یہ کیا سمٹم سے کیا تھا تو اگر کوئی پشو خاص طور سے گائے اور بھینس یا تو ایڈوانس پرگینٹ ہو یا پارچوریٹڈ ہو پارچوریشن ہو چکا ہو ان دونوں ہی کنڈیشن میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے جادے دیکھی جاتی ہے اس بیماری کا نام ہے ڈائیفرامیٹک ہرنیا ڈی ایچ ڈی ایچ کا مطلب ہوتا ہے ڈائیفرامیٹک ہرنیا اور ڈائیفرامیٹک کا مطلب ہوتا ہے ڈائیفرام ڈائیفرام کا ریپچر ہو جانا ڈائیفرام کے اندر شید ہو جانا ڈائیفرام وہ پردہ ہے جو تھورس سے کیوٹی کو ایڈوان کیوٹی سے الگ رکھتا ہے جب اس میں ہول ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے ریٹیکولم کا کچھ پورشن اندر چلا جاتا ہے تھورس سے کیوٹی میں چلا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ مومنٹ جو ریٹیکولم کا مومنٹ ہونا بے جوری ہے ڈائیزیشن کے لیے وہ مومنٹ رک جاتا ہے جب ریٹیکولم کا مومنٹ رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو فرودی بلوٹ بنتی ہے افارہ بنتا ہے جھاگدار افارہ بنتا ہے تو آپ نیڈل مار کے دیکھیں گے اگر جھاگدار افارہ آ رہا تو سمجھ لینا کہ یہ ڈی ایج کا افارہ ہو سکتا ہے ڈی ایج کے افارے میں دو چیزیں کومن ملیں گی ایک تو کالا گوبر ملے گا ہلکہ ہلکہ گوبر رکھے گا نہیں ایمپیکشن میں گوبر رکھ جاگا لیکن اس میں گوبر رکھے گا نہیں اور بائی لیٹرل افارہ ہوتا ہے دونوں طرف افارہ آتا ہے ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی دونوں طرف افارہ آتا ہے پشو چارہ کھاتا ہے لیکن کم چارہ کھاتا ہے ایک دم آففیڈ نہیں ہوتا ہے لگاتار افارہ بنا رہتا ہے دونوں طرف بنا رہتا ہے کالا کالا گوبر کرتا ہے اور پشو یا تو ایڈوانس پرگنٹ ہوتا ہے یا پرگننسی کے بعد یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اور یہ کنڈیشن جب ایک بار پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے چونکہ اس کا کریکشن کرنے کے نہیں آپ کو سرجری کرنی پڑھائیے اور سرجری فیل کنڈیشن میں ہونا بے حد مشکل کام ہوتا ہے چونکہ آکسیئن کی اس میں جرود پڑتی ہے میرے گرو ڈاکٹر دنکر بوبرے سر نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس میں بہت ساری سرجری کی ہے مہاراستہ میں اور لوگ بھی کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا کام ڈاکٹر دنکر بوبرے سر کا ہے ان کو سلام کہ وہ اتنی ساری سرجری ڈی ایش کی کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ڈی ایش میں پشو نہیں مرتے چاہے نو مہینے کی پرگنٹ ہو چاہے آٹھ مہینے کی پرگنٹ ہو لیکن آپ اس کو کریے اور وہ بہت اچھے ریجلٹ آتے ہیں تو گرو جی کی صلاح پر سجیشن پر ان کے سارے ایکسپرینس پر اس ساری چیزیں ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں اب تک میں بھی بہت ساری سرجری ڈی ایش کی کر چکا ہوں اور ڈی ایش کرنے میں مجھے سب سے زیادہ آنند آتا ہے آنند وہیں آتا ہے جب کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے بڑا کام مطلب ہے جو ڈریم کا کام ڈریم کیا ہے آپ کا ڈی ایش کو کرنا ایش کو میں پورا کر رہا ہوں بہت اچھے ریجلٹ آپ آ رہے ہیں میں آ رہے ہیں اور میں ایسی آشا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اگلے دنوں میں لوگوں کو یہ جب پتہ چل جاگا کہ ہمارے پشو کو بیماری یہ ہے اور ان کے پشو جب بچنے لگیں گے جہاں ایک گاؤں میں پشو بچا تو آس پاس کے دس پانچ گاؤں میں اس ٹائپ کا نام ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس کا آپریشن ہو کے بھی اس پشو کو بچا جا سکتا ہے پشو کی موت صرف اس لئے نہ ہو جائے کہ اس کا علاج نہیں ہوا اس کا آپریشن نہیں ہوا پشو کا علاج کرنا آتی عوض شک ہے اس کی آپریشن کرنا بھی آتی عوض شک ہے اگر آپریشن کی جرورت ہے تھا تو یہ ڈی ایئیٹ کا کیس ہے ڈی ایج کا آپریشن کرنے کے لیے دو آپریشن کی عبد پڑتی ہے پہلے اس کو رومنٹومی کی جاتی ہے رومنٹومی لہو رومنٹ کے اندر سے انجیستر نکال جاتا ہے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آخر اس کو ڈی ایچ ہے یا نہیں ہے دوسرا آپریشن نیچے سے کیا جاتا ہے اسٹرنم سے کیا جاتا ہے اور وہاں سے اپروچ کیا جاتا ہے ریٹی کولم کو اور ریٹی کولم کے پورشن کو باہر نکال جاتا ہے اور اس کے بعد جو چھے دے جو ہول ہے جو ڈائی فرام ٹیئر ہو گیا پھڑ گیا ہے اس کو وہاں سے ریپیر کر دی جاتی ہے اور جب وہ ریپیر ہو جاتا ہے اس کے بعد سوچر کر دیا جاتا اور پشو ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا ویڈیو دیکھنے میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شکران